دوستو نمسکار آج ہم اس ویڈیو میں جوڑنے کے طریقے سے گھٹھاؤ کرنا شکھیں گے یعنی ہم جوڑیں گے پلس کریں گے لیکن یہاں پر مائنس ہو جائے گا اسے ہم کہتے ہیں ویدک ویدی تو ویدک ویدی کے دوارہ مائنس کرنا ہے یعنی گھٹھانے کا جو طریقہ ہے دوستو وہ بہت ہی اچھا ہے اس سے ہم چیندار طریقے سے مائنس کر سکتے ہیں تو اس کو گھٹھانے کے لئے آپ کو ایک نیم کا دھیان رکھنا ہے پرمیتر آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا پرمیتر کیا ہوتا ہے جیسے سپوز کے لئے آپ سوچیں گے آٹھ ہے تو آٹھ کا جو پرمیتر ہے وہ دو ہوگا کیونکہ آٹھ اور دو دس یعنی دس میں جتنا کم ہوتا وہی اس کا پرمیتر ہوتا ہے چھے کا پرمیتر کون ہوگا چھار چھے اور چھار دس تین کا پرمیتر کتنا ہوگا سات کیونکہ تین اور سات دس بس پرمیتر کا میں دھیان رکھنا ہے باقی ہم آرام سے جوڑتے جائیں گے اور یہ مائنس ہوتا چلا جائے گا تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہمیں پانچ میں سے چھے کو مائنس کرنا ہے پر پانچ میں سے چھے مائنس ہو نہیں پائے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیونکہ چھے مائنس نہیں ہو رہا نا تو اس چھے کا ہمیں پرمیتر لینا ہے اب دوستو آپ جانتے ہو کہ چھے کا جو پرمیتر ہو کتنا ہوگا چھار کیونکہ چھے اور چھار ہی دس ہوتا ہے تو چھے کا پرمیتر کتنا ہے چار اس چار کو آپ پانچ میں ایڈ کر دیں گے چار کو کس میں ایڈ کر دیں گے پانچ میں یعنی پرمیتر کو اوپر والے میں ایڈ کرنا ہے تو چار اور پانچ کتنا ہوگیا ہے نو اور اس کو آپ یہاں لکھ دیں گے دیکھوں ہم نے جوڑ کیا ہے نا اب یہاں پر دیان دیجئے یہ چھے ہے اس کا اگر پرمیتر لیا ہے تو اس سے ٹھیک آگے والی سنکیہ پر آپ کو ایک ایسے پوئنٹ لگانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک آدھک ایک آدھک یعنی پرمیتر لیں گے تو اس کے ٹھیک آگے والے نمبر پر ہم ایک آدھک کچن لگائیں گے یعنی کہ دوستو یہ آٹھ نہیں اب یہ نو ہو گیا اب اوپر کتنا ہے نو اور نیچے بھی کتنا ہے نو نو میں سے نو آسانی سے مائنس ہو جائے گا یعنی نو میں سے نو جائے گا پر آپ کو کیا ملے گا دوستو جیرو تو ہم نے یہاں پر کیا پرمیتر لیا نہیں لیا نا اگر ہم نے یہاں پر پرمیتر نہیں لیا ہے تو آگے آپ کو ایک آدھک بھی نہیں کرنا ہے اب چھہ میں سے تین آرام سے مائنس ہو جائے گا دوستو چھہ میں سے تین کو مائنس کریں گے تو کتنا جائے گا تین اب آگے کی سٹیپ دیکھئے تین ہے تین میں سے سات نہیں جائے گا نا تین میں سے سات نہیں گٹھے گا تو ہم کیا کریں گے دوستو سات کا پرمیتر لیں گے اور سات کا پرمیتر کتنا ہوتا ہے تین تو سات کا پرمیتر ہوا تین اس تین کو اوپر والے تین میں جوڑ دیں گے تو تین اور تین کتنا ہو گیا چھے تین اور تین کتنا ہو گیا دوستو چھے سات کا پرمیتر لیا تھا تو اس پر آپ کو ایک عدی کا چنبی لگانا پڑے گا تو یہ ایک عدی ہو گیا نو کا ایک عدی کتنا ہوتا دوستو دس اب چار میں سے دس مائنس ہو نہیں سکتا تو دس کا پرمیتر لیں گے تو دوستو دس کا پرمیتر تو جیرو ہی آئے گا کیونکہ دس اور جیرو ہی دس ہوتا ہے تو دس کا پرمیتر جیرو جیرو کو دوستو ہم چار میں ایڈ کریں گے تو بھی کتنا آئے گا چار ہی آئے گا اب ہم نے یہاں پر اس کا کہہ لیا دوستو پرمیتر لیا پرمیتر لیا تو اس کے ٹھیک آگے والے پوئنٹ پر ہمیں ایک ایک آدھے کچن لگا دینا ہے تو یہ دوستو یہاں پر کتنا ہو گیا تین اور اوپر کتنا ہے چھے میں سے تین آرام سے مائنس ہو پائے گا تو یہاں پر کتنا جائے گا دوستو تین تو یہ اس کا یہاں پر آنسر بن گیا ہے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ویدیگ ویدی سے آسانی سے مائنس کرنا سیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا